پرانے وقت کے چور کتنے اچھے ہوتے تھے میں ایک دفعہ بس میں چڑھا اور اپنی جیب میں ہاتھ مارا تو میں بہت پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہوا میری تو جیب ہی کٹ گئی ہے میری تو جیب کسی نے گاڑ لی میری جیب میں کیا تھا صرف نو روپے اور ایک خط جو میں نے اپنی ماں کو یہ کہنے کے لیے رکھا ہوا تھا کہ میری جوپ چھن گئی ہے اور اب میں پیسے نہیں بیچ سکوں خط تین دن سے میری جیب میں پڑا ہوا تھا جسے پوسٹ کرنے کو میرا دل نہیں کر رہا تھا کیونکہ نو روپے چھن گئے تھے نو روپے تو کوئی بہت بڑی رقم نہیں تھی مگر اس کے لیے جس کی جوپ چھن گئی ہو یہ نو سو روپے سے کم نہیں کچھ دن گزرے ہی تھے تو ماں کا ایک خط مجھے ریسیو ہوا خط پڑھنے سے پہلے میں پریشان تھا کہ ماں نے پیسوں کے لیے ہی لکھا ہوگا کہ بیٹا مجھے پیسے بھیجو لیکن جب میں نے خط پڑھا تو میں حیران رہ گیا کہ ماں نے لکھا تھا بیٹا تم نے جو منی ارڈر کیے تھے پچاس روپے وہ مجھے مل گئے ہیں میرے بہت پیارے بیٹے ہو تم تم مجھے پیسے بھیجنے میں ناکام نہیں ہوتے کافی دنوں سے میں اس سوچ میں تھا کہ میری ماں کو پیسے کس نے بھیجے ہیں کچھ دن گزرے ہی تھے تو ایک اور لیٹر مجھے ملا جس میں لکھا تھا بھائی نو روپے تمہارے تھے اور اس میں اکتالیس روپے میں نے شامل کر کے تمہاری ماں کو منی ارڈر کیے تھے پریشان نہ ہوا کرو ماں سب کی سانجی ہوتی ہیں